کے علاقے ہیں آس طور سے جو ہے مشرقی شام کی طرف اگر ہم جائیں گے وہاں دیکھیں گے تو سارے کے سارے علاقے کھنڈر بنا دی گئے انہیں کھنڈروں سے دائش کا وجود ہم نے دیکھا دائش کے وجود کو انہیں کھنڈروں سے نکل کے دائش نے عراق کے ایک بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اور دائش کے وجود کے بعد انسانیت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شام میں مر گئی ہے یا اب ہی بھی سسک رہی ہے دیکھیں امائی صاحب نے ایک بہت اہم بات کہی تھی کہ دھائی کروڑ کی آبادی میں سے اگر ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ ملک چھوڑ دیتے ہیں تو کیا یہ موجودہ صدر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو روکنے کے لیے اقدامات کرے بائی صاحب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر بشار الاسد ہٹ جاتے ہیں اگر انسانی خدروں کی بنیادوں پر تو پھر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سلام حسین بھی ہٹے تھے عراق سے ان کو ہٹایا گیا تھا اور لی بیا سے اگر بشار الاسد ہٹے ہیں تو کیا شام میں امن کا معاملہ جو ہے بحال ہو جائے گا لوگوں کو حقوق مل جائیں گے کیا سمجھتے آپ نہیں 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 میں دلکل میرے پاس کرتا ہوں دیکھیں اس میں کیا ہے کہ ایک ایک پروپو بندہ ہے یا اپنی طاقت کو قائم کرنے کا ایک پروپو بندہ ہے کیا لی بیا سے جو ہے امن ہو کے آئے بلکہ وہ امن بدل دیت تھا وہاں کوئی چیز طرح کا تنابضہ نہیں تھا آپ نے وہاں بھوزے اور جانے کی بات کرنے کا تنابی پتل کر دیا اور اس کے بعد آج وہاں وہ آسک وارا شکاہ ہے مائکل سنتا شکاہ ہے ایراد جو اس طرح کی آفتا ہوت تھا اس باپلے زیادہ کھوا کر دیا روز بمباریاں ہو رہی ہیں وہاں ہم آسکران کے بعد محامل ہو گیا یا ہمی امن ہو گیا آپ کس امن کی دھوکے کی بات کرتے ہیں سوال یہ پھر لوائے کسی ہے یہ عوام کی اور وہ جو حکومتیں ہیں ان کی ہے یا کسی اور کی یہ سوال یہاں ہی ہے یہ سوال یہاں ہی ہے اگر یہاں پر عوام کو ملتے لیبیا سے خضافی ہٹ گئے اور صدام حسین ہٹ گئے تو پھر وہاں پر امن خواہم کیوں نہیں ہوا نہیں نہیں باکر ساتھ یہ بات کسی ہے یہ لرائی بھارتی عوام کی ہے بھی نہیں یہ لرائی بھارتی عوام کی ہے بھی نہیں نہیں وہ ان کو لرا رہے ہیں جیچہ آج ہمارے آج رشن عملوں کے ٹکل میں لکھر آج ان کو انسانیت موسیقی 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 کی میز پر لائے ہیں اس کا کیا دائم فریم ہے جی بلکل اہم بات ہے کہاں جا رہا ہے کہ چھ میرے بھی ہو سکتے ہیں سال بھی ہو سکتا ہے پھر یہ کیا باتچیت ہوگی یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپارٹمنٹل ہوں گی یعنی کمرے کمرے میں الگ الگ ہوں گی الگ الگ گروپوں سے الگ الگ یہ کھس تو یہ کی بات ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دائم مانگ رہے ہیں اومن یہ ہوتا ہے کہ جب جنگ چلتی رہتی ہے آپ دیکھیں دونوں ساتھ ساتھ کہہ چلیں گے یاسیم بھائی میں آپ کو بھی پہلے یہ کنڈیشن لگائیں کہ تمام فریق اپنی توپے بند کر دیں اپنی جو حربے بند کر دیں امن کر دیں پہلے سی سفیر کر دیں اس کے بعد باتچیت کی محصت لگا ہے اور یو این او کی جو ہے سیکرورٹی لگا ہے یہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہم جنگ بھی کر رہیں گے بات بھی کریں گے یہ کیسا ہوگا پیار بھی کریں گے نفرد بھی کریں گے یہ تو نہیں ہوگا یا تو آپ پرا پیار کرو یا تو بھی نفرد کرو نہیں یہ دو چیزیں میں سمجھ میں سے باہر ہوں اور دوسری چیز ہے یہ ایک وقت خریدنے کی بات ہے کہ ہم کسی طریقے سے وقت خرید لیں گے باتچیت کی بچیز ہوتے رہے گی جس طرح سے نسیم بھائی جو اشارہ دے رہے تھے کہ میں بھی ارباد سے کچھ حد تک متفق ہوں کہ یہ پورے علاقے کو یہ دو طاقتیں سینڈویچ بنا رہے ہیں پستے والے یہ لوگ ہیں چاہے آپ اس کو کوئی تکھے کا نام دیں شیاب بولیں سنی بولیں علوی بولیں کچھ بولیں لیکن کیا ہم انسان بول رہے ہیں ان کو یہ بڑی فکر کی بات ہوتی ہم تو ہیومن ریٹس کی بات کرتے ہیں ہیومن ریٹس کو یہ لوگ کافی فنڈ جاری کرتے ہیں یورپ سے امریکہ سے آسکالیا سے کہ ہم انسان کی عظمت کی بات کرتے ہیں انسان یعنی کتنا گھوٹ کے مر رہا ہے کتنا طریق پریشان ہو کے مر رہا ہے سمندر میں مر رہا ہے سہرہ میں مر رہا ہے لیکن ان مرنے والوں کے بارے میں کیا ہے انسانی گھوٹCKCKCKCKP جبر گھوٹ